خنوک کی کتاب باب نمبر اکتیس اور میں نے ایک اور پہاڑ دیکھا جس پر درخت تھے اور ان درختوں سے پانی بہتا تھا اور یہ امرت کی طرح بہتا تھا جیسے سریرہ اور گالبنم گالبنم کہتے ہیں ایک کڑوی خشبودار دال کو اور اس پہاڑ کے اوپر میں نے ایک اور پہاڑ دیکھا جس پر اود کی درخت تھے اور یہ درخت بادام کی طرح سخت مادے سے برے ہوئے تھے اور یہ پھل تمام بدبو سے بہتر تھا خنوک کی کتاب باب نمبر بتیس اور اس بدبو کے بعد جب میں نے شمال کی طرف پہاڑوں کے اوپر دیکھا وہاں میں نے خشبودار درختوں اور دارچینی اور کالی مرش سے برے سات پہاڑ دیکھے اور یہاں سے میں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر مشرق کی طرف بہت دور چلا گیا اور بہرہ ارے تھرین سے بہت دور چلا گیا اور زوٹیل فرشتہ اوپر سے گزرا اور میں عدل کے باغ میں آیا اور میں نے ان درختوں کے ملی جلی تنوں کو دیکھا اور وہاں بہت پرکشش خوبصورتی اور خوبصورت اور شاندار درخت لگائے گئے ہیں اور خکمت کا درخت بھی جس کو کھانے سے انسان میں حکمت آ جاتی ہے یہ کاروب درخت کی طرح ہے اور اس کا پھل انگور جیسا بہت اچھا ہے اس درخت کی خشبو نکل کر دور تک پھیل جاتی ہے اور میں نے کہا یہ درخت دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے پھر مقدس فرشتہ اوپیل نے جو میرے ساتھ تھا جواب دیا یہ خکمت کا درخت ہے جو تیرے بڑے باپ اور تیری بڑی ماں نے جو تجھ سے پہلے تھے کھایا اور حکمت کو سکھا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ وہ ننگے ہیں اور ان کو باغ سے باہر ہانک دیا گیا ہنوک کی کتاب باب نمبر تین تیس اور یہاں سے میں زمین کے کنارے تک گیا اور وہاں بڑے بڑے جانور دیکھے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے اور پرندے اپنی شکل و صورت اور خوبصورتی کے لحاظ سے مختلف تھے اور ان کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں اور ان جانوروں کے مشرق کی طرف میں نے زمین کے سیرے دیکھے جہاں آسمان بند ہوتے اور کھلتے ہیں اور میں نے دیکھا جہاں ستارے آسمان سے نکلتے ہیں اور میں نے ان آستانوں کو شمار کیا جن سے وہ نکلتے ہیں اور میں نے ان کے تمام آوٹ لیٹس ہر ایک کو ان کی تعداد اور ان کے ناموں اور ان کے آپس کے تعلق اور احدوں اور ان کے اوقات اور ان کے ماہینوں کے مطابق فرشتہ اور یل کی طرف سے لکھا جو میرے ساتھ تھا جس نے مجھے دکھایا اور وہ سب چیزیں مجھے دکھائیں اور میرے لیے لکھ دیں اور ان کے نام بھی اس نے میرے لیے لکھے ان کے قوانین اور کام بھی لکھے خانوک کی کتاب باب نمبر چونتیس اور یہاں سے میں شمال کی طرف زمین کے کناروں تک وہاں گیا وہاں میں نے ایک عظیم اور شاندار اجوبہ دیکھا جو زمین کے آخر میں تھا اور وہاں میں نے آسمان کے تین دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے ہر ایک سے شمالی ہوایں چلتی ہیں جب ان میں سے ایک اڑتی ہے تو سردی، اولے، ٹھنڈ، برف، آوس اور بارش ہوتی ہے اور یہ ہوا ایک کھڑکی سے تو اچھی چلتی ہے اور باقی دو میں سے جب چلتی ہے تو طاقت کے ساتھ اڑاتی ہے اور یہ زمین کے لیے بڑی بد قسمتی ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ اس پر پھونکتے ہیں ہنوک کی کتاب باب نمبر پینتیس اور یہاں سے میں مغرب کی طرف زمین کے کناروں تک گیا اور میں نے وہاں بھی تین دروازے دیکھے جیسے میں نے مشرق میں دیکھے تھے اسی طرح کے ملتے جلتے دروازے اور آوٹ لیٹس دیکھے ہنوک کی کتاب باب نمبر چھتیس اور یہاں سے میں جنوب کی طرف زمین کے کناروں تک گیا اور یہاں میں نے آسمان کے تین کھلے دروازے دیکھے ان میں سے جنوب کی ہوا آوس اور بارش آتی تھی اور یہاں سے میں مشرق کی طرف آسمان کے کناروں تک گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ آسمان کے تین دروازے مشرق کی طرف کھلتے ہیں اور ان کے اوپر چھوٹے دروازے ہیں اور ان چھوٹے دروازوں میں سے آسمان کے ستارے ہر شام آتے جاتے ہیں جو راستہ انہیں دکھایا گیا ہے جیسا میں نے دیکھا انہیں برکت دی اور اسی طرح میں نے ہر بار برکت دی جس جلال کے رب نے اپنی عظمت کو مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے عظیم اور شاندار اجائب بنائے اور اس کے کام کی تعریف کرو جس نے فرشتوں اور انسانوں کے لیے کیے اور اس کی تمام مخلوق اس کی طاقت کے کام دیکھ سکے اور اس کے خات کے تمام عظیم کاموں کی تعریف کر سکے اور اسے ابتک برکت دے سکتی ہے